بی جے پی کے سینئر لیڈر اور ترجمان علطاف تھاکور نے کہا کہ اگر پی ڈی پی آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کی برسی پر سوگ منانا چاہتی ہے تو وہ محبوع مفتی کے گھر کے اندر ہی منا سکتی ہے تھاکور نے کہا کہ تین سو ستر نے ہمیشہ کشمیر میں لہدگی پسندی کو فروغ دیا ہے اور سیاسی جماعتوں نے اس کو کیش کیا ہے یہاں تک تری سیونٹی کا تعلق تھا اور وہ دوہزار انیس میں اس کو ایورگیٹ کیا گیا اور تری سیونٹی اور تھرٹی فائیو ایک کو اس لئے ہٹا گیا کہ وہ کہیں نہ کہیں جمہو کشمیر میں الکاواد اور پاکستان کی جو فیلنگز تھے وہ یہاں اوبار رہا تھا اور جس کا پورا جو فائدہ ہے یہ چاہے پی ڈی پی ہو چاہے نیشنل کانفرنس ہو اس بات کا وہ فائدہ اٹھا رہی تھے اور لوگوں کو بڑھکا رہی تھے اور آپ نے دیکھا دوہزار انیس میں جب تین سو ستر ہٹایا گیا تو سنگل کہی ایک پروٹسٹ بھی نہیں ہوا ایک پتھر بھی نہیں چلی اور پوری شانتی کے ساتھ وہ پراسس ہے جو ختم ہو گئی اس کا مطلب ہے لوگ ساتھ دے رہے ہیں کہ تین سو ستر ختم ہونا چاہے اور آج تک تین سو ستر کا اب کوئی نام لینے والا نہیں ہے اب اسی سیلبریشن میں کہ تین سو ستر ختم ہونے کے بعد جناب نرندر موڈیج نے پوری طرح سے جمعہ کشمیر کو بھارت میں مدگم کر دیا جس طرح باقی سٹیٹس تھی اور اس دارہ کے ذریعے کہیں نہ گئے علقاباد کی باوناہ جو اٹھ رہی تھی وہ سارے ختم ہو گئی اب عام لوگ بھارتی جنتہ پارٹی نہیں یہ عام لوگ آ رہے ہیں جو تین سو ستر کی ابرگیشن پر چوتھی جو برسی ہے اس پر یہاں جیشن منا رہے ہیں بارتی جنتہ پارٹی یہ نہیں کر دی ہے عام لوگوں کی مانگ ہے عام لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اور جو جیشن ہے جیشن اس لیے ہے کہ جمعہ کشمیر پوری طرح سے ہندوستان کے ساتھ مل گیا ہے اور جہاں تک پی ڈی پی کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ماتن کریں گے ماتن کرنے کے لیے کمرہ ٹھیک ہوتا ہے وہاں کوئی دو چار پیروں کو لاؤں ماتن وہاں کرو جس طرح سے کشمیری جو کلچر ہے جس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تیزیت ہوتی ہے وہاں ٹینٹ لگایا جاتا ہے اور وہاں کچھ پیروں کو لگایا جاتا ہے اور وہاں اس بزرگ جو مرا ہو یا جوان جو مرا ہو اس کی پاتے کھانی کر جاتی ہے مجھے لگتا ہے اس کے لیے محبوبت جی کا دھر ہی بہت ٹھیک ہے وہاں وہ پاتے کھانی کریں لیکن باہر جا کے تین سو ستر کے نام پر لوگوں کو پھر ایک بار بڑھکانے کی کوشش کرنا گورنمنٹ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی وہ آرٹیکل جس آرٹیکل کے سہرے یہ ایک بار پھوٹ پھر یہاں پاکستان اور علق آباد کی باونہ اوبارنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان لوگوں کو اجازت نہ دیں ان سی صدر اور رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر فارق عبداللہ نے ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی وقالت کی ہے انہوں نے کہا کہ جب تک پاکستان سے بات نہیں ہوگی دراندازی نہیں رکے گی لوگ مرتے رہیں گے فارق عبداللہ نے دہلی کے کانسٹیوشن کلب میں فورم فار ہیومن رائٹس ان جمہ کشمیر پروگرام میں شرکت کی اس پروگرام میں حسنہ مسعودی یوسف تارگامی اور مظفر شاہ اور دیگر موجود رہے فارق عبداللہ نے پی ایم سے ملاقات اعتماد سازی جی ٹوینٹی اجلاس ترقی اور حد بندی پر بھی ازار خیال کیا سی پی آئی لیڈر یوسف تارگامی نے کہا کہ جمہ کشمیر میں پنچاتی انتخابات کرانے کی بات ہو رہی ہے اسمبل انتخابات کیوں نہیں ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت الیکشن کمیشن کو چھٹی چھٹی لکھے کہ وہ جمہ کشمیر میں الیکشن کے لیے تیار ہے سینئر لیفٹ لیڈر سیتارا میچوری نے جمہ کشمیر میں اسمبل انتخابات پر زور دیا اور انہوں نے کہا کہ آرٹیکل تین سو ستر کو غیر آئینی طریقے سے ہٹا گیا ہے یہ کیا جو پیر چید بکتہ ہے buy force because now with hearts of the people by force it's not possible not by buying people اور می ایک بات آپ سے قینا چاہتا ہوں یہ مانے یا نہ مانے مگر جب تک پاکستان سے باتشیت نہیں ہوگی پاکستان will continue continue i say infiltration and many of us will die those who stand with the nation just remember that سر کیا بڑا سوال ہے کہ جمہو کشمیر میں چناو نہیں ہو رہے یہ سوال اٹھا رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش سے سروعات ہونی چاہیے تھے یہ کیسے نہیں ہم نے یہ کہا کہ بار بار یہ دہرائے جاتا ہے کہ کشمیر میں چناو ہوں گے لوکل باریز کے پنچائد کے اور جب دیلیمیٹیشن ہوتا ہے ریویجن آف ووٹرز لسٹ ہوتا ہے وہ تو اسمبلی کے لیے ہوا اور اس میں بار بار جو اعلیٰ احدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ وہاں چناو ہوئے ہیں لوکل باریز کے اور پنچائد کے ہم نے کہا کہ اگر یہ مادل ہے نیا جمہوریت کا کانسٹوشنل ڈیمکریسی کا تو اس کو آزمایا جانا چاہیے گجرات سے شروع کر کے جمہور کشمیر کو ہی کیوں نشانہ بنایا گیا اس لحاظ سے کہ ڈپرائیو رکھنا لیجسلیٹو اسمبلی سے یہ آئین کے خلاف ہے اور کانسٹوشنل سپریٹ کے خلاف ہے سر ڈیلیمیٹیشن ہو رہا تمام طرح کی تیاریں چل رہی ہیں چناؤ کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے یہ بھارتی اندہ پارٹی اور سرکار کی طرف سے ایک حیاء چھئی جائے نا ان کی طرف سے کہ حالات ٹھیک ہیں ہم تیار ہیں ہوم منسٹر ہوتا ہے جس طریقے سے آپ بات کر رہے تھے کہ جمہور کشمیر میں حالات نورمر ہے سرکار کا دعوال لیکن چناؤ نہیں ہوتے ہیں سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم تیاریا کر رہے ہیں الیکشن کمیشن چناؤ کراتا ہے سوال یہ ہے کہ چناؤ کروانے کا نرنے وہاں پہ اسمبلی کو بھنگ کر کے وہ سٹیٹ کو ہی ڈیزول کرنے کا نرنے سرکار لیا نا سرکار کا کہنا ہے کہ وہاں کی سیکیورٹی سیٹویشن ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ چناؤ ہو سکے اب سرکار نے ایفیڈویٹ فائل کیا سپریمین کوٹ میں یہ جو ابھی سنوائی جو چل رہی ہے دارہ تین سو ستر کے بارے میں اور اس ایفیڈویٹ میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ شانتی ہے اور آتنگواد گھٹا ہے اور بہت ترقی ہوئی ہے اگر یہ سب صحیح ہے جو زمین پہ جو اصلیت ہے اس کو چھوڑیے اگر سرکار کا یہ دیوہ ہے تو یہ بتائیے چناؤ کیوں نہیں کروا وہاں چناؤ کروانے کا جو بھی الیکشن کمیشن کو کہنا ہے وہاں کے گورنر صاحب کریں گے اور یہ گورنر صاحب کس کے انڈر کام کرتے ہیں سب جانتے ہی ہیں ہوم مینسٹری ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے بیان پر ردمل ظاہر کرتے ہوئے سینئر بیٹی